جو کہتا تھا اینارو نہیں دوں گا وہ آج اینارو مانگ رہا ہے ایک ایک دن آگے کر کے اقتدار کی بھیک مانگ رہا ہے اب استیفہ دینے سے بات نہیں بنے گی عمران نیازی اب تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا ایک ممبر کو پکڑتے ہیں تو دوسرا بھاگ جاتا ہے دوسرے کو پکڑتا ہے تو تیسرا بھاگ جاتا ہے مریم نواز کے کپتان پر لفظیوار کارکنوں سے اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کی اپیل کہا کارکن تیار ہو جائیں سیڈ بیلٹ باندھ لیں جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے حمزہ شہباز کا وزیراعظم کو کرسی سے لہدہ ہونے کا مشورہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ووڈ ڈالنے سے روکا گیا تو یہ آئین کے خلاف برزی ہوگی نون لی کا لانگ مارچ تاریخی ہوگا عوام کا تھاٹھے مارتا سمندر اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا سپیشل سنٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سما شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بوری زمانت میں چار اپریل تک توسیر ستائیس مارچ کا جلسہ ضمیر فروشی اور کرپشن کی سیاست کو ختم کر دے گا بلے کے نشان پر منتخب ہونے والا کیسے کسی اور کے ہاتھ بک سکتا ہے تمام اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں ہے خلق خدا سازش کو ناکام بنائے گی وفاقی وزیر حماد ازہر کا اسلام آباد جلسے کے لیے پیچھ آئے کارکنوں کو متحرک کرنے کا ٹانس وزیرعالہ پنجاب سے عراقین اسمبلی کی ملاقاتیں پارلیمنٹیرینز کا وزیرعالہ عثمان بستار پر بھرپور اعتماد کا اظہار سردار عثمان بستار کہتے ہیں ملک کو اس تحکام کی ضرورت ہے انتشار کی نہیں سیاست نہیں عوام کی خدمت کا عزم لے کر نکلے ہیں جنوبی پنجاب میں ترقی کا نیا دور شروع ہو چکا ہے مخالفین کی جنوبی پنجاب پر سیاست چمکانے کی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی ہائی کورٹ میں خاد اور شیخ رونوش سے متعلق کیس کمیشنر لاہور کیپٹرن ریٹائر محمد عثمان عدالت پیش سستی اشیاء کے لیے لوگوں کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے عدالت نے انتظامیہ سے انتظامیہ سے انتظامارچ کو میکنزم کلب کر لیا الڈی اے میں پروپرٹی ڈیلرز کی ریجسٹریشن کا معاملہ گورننگ باڈی کی تشکیل کمیٹی نے پروپرٹی ڈیلرز کی ریجسٹریشن کا میار تیہ کر لیا پروپرٹی ڈیلرز سے ریجسٹریشن کی مدنے ایک لاکھ روپے وصول کیے جائیں گے ریجسٹریشن کی سالانہ تجدید پر پچیس ہزار روپے فیس وصول کی جائے گی ارازی اور پلوٹوں سے متعلق ڈیلرز کی شکایات کو دور کیا جائے گا ختمی منظوری الڈی اے گورننگ باڈی اجلاس سے لی جائے گی وزیرِ صحت کا محکمہ بلدیات کے انجنئرنگ ونگ پر عدم اتمنان کا اثار چھبیس ترقیتی سکیموں کو محکمہ بلدیات کے بجائے ایم سی ایل سے مکمل کرانے کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر لاہور امرشیر چٹھا کو ٹاسک سونک دیا گیا میٹرپولٹن کورپورشن اسکیموں کی تکمیل کی تیاریاں مکمل کر لی واسا ٹنل بورنگ پروجیکٹ مسائل کا شکار فائلوں میں فیزبل ٹنل بورنگ منصوبہ زمینی حقائق کی برعکس نکلا خدائی کے ذریعے سیوریج لائن ڈالنے سے تاریخی امارتوں کو خطرہ لاحق زیرِ زمین ٹنل بورنگ سے اورنج ٹرین کی پائلنگ کو نقصان کا اندیشہ پنجاب اسیمبلی بلڈنگ سمیٹ سیمینار وابڈہ ہاؤس اور پرانی امارتیں متاثر ہوں گی واسا انتظامیہ کا پروجیکٹ کا روٹ تبدیل کرنے پر خور سرکاری کالوجز کے اساتذہ نامانے سیول سیکریٹیریٹ کے باہر دھرنا انیس وے روز میں داخل مظاہرین کا ڈیفیشنل سطح پر اہم شاہرہیں بند کرنے کا اعلان میلا چراخہ ارس مادھولال حسین پر مقامی چھٹی کا اعلان کل شہر میں تعلیمی دارے اور زلعی دفاتر بند رہیں گے محکمہ اسن جی ایڈی نے چھٹی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ارس کی تقریبات اٹھائیس مارچ تک جاری رہیں گے ایڈیوکیشن ایتھارٹی میں کتنے ملازم ہوں گے محکمہ سکول ایڈیوکیشن کی ری سٹرکچرنگ کے بعد عملے کی تعداد بتا دی سی ایو کے ماتحت پچیس افراد کا عملہ کام کرے گا ڈیسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر کے ماتحت سترہ ملازمین ہوں گے ڈیپٹی ڈیسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر کو ماتحت گیارہ ملازمین رکھنے کی اجازت محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے تمام ایتھارٹیز کو آگاہ کر دیا سندھ سے آئے نالج فورم کے وفد کی مطروقہ وقف املاک بوڑا مد مہمانوں کو گردواروں اور مندروں کی تعمیر و ترقی بارے مکمل بریفنگ دی گئی وفد نے مذہبی مقامات کی دیکھ بھل کے انتظامات کو سرہا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا ورلڈ کپ انیس سو بانوے کی سالگیرہ کا بھرپور جشن پچیس مارچ کی مناسبت سے ورلڈ کپ انیس سو بانوے کی ٹروفی سٹیڈیم میں رکھی گئی کپتان بابر آزم ہیڈ کوچ محمد یوسف سمیت دیگر کھلاڑیوں نے ٹروفی کے ہمرا تصاویر بنبائی